ویلکم ٹوئر چینل آج کو جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے بیسک آف سیول انجینئرز پارٹ ٹو یعنی پہلے بات میں ہم سیول انجینئرین کی جو بیسک رولز ہوتے ہیں جو بیسک نولیج ہوتی ہے اس کے کچھ پوائنٹ ڈسکس کیئے تھے آج ہم اس کے کچھ ہور پوائنٹ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارے آج پہلے ہمیں دس پوائنٹ کیئے تھے تو آج ہم کچھ ہی کریں گے سے زیادہ زیادہ پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں تو ہمارے پاس پہلا ہے ہائٹ آف پیراپیٹ وارڈ کتنے ہونے چاہیے جو سٹینڈر سائز ہے وہ ہے وان پوائنٹ ٹو میٹر اور 3.5 فیٹ جن کے پیراپیٹ وارڈ کی جو ہائٹ آئے وہ مینیمم من پوائنٹ ٹو میٹر اور 3.5 فیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے پاس ہمارے پاس موسٹ امپورٹن پوائنٹ یہ ہمیں اس ہائٹ کے پر بہت زیادہ کام آتے ہیں اور میں پتہ بھی ہونا چاہیے ہر وقت اس کا وہ ہے یونٹ ویٹ آف سٹیل فارمولا یونٹ ویٹ آف سٹیل فارمولا ایس کتنا ہے کیا ہوتا ہے ان کے سٹیل کا یونٹ ویٹ ملوم کرنے کا فارمولا ڈی سکیئر اوور وان سکسٹی ٹو پائنٹ وان سکسٹی ٹو پائنٹ تو یہ ہوتا ہے کیجی پر میٹر میں ٹھیک ہے اس کے لئے ایک اور ہوتا ہے ڈی سکیئر اوور فائیو ٹھائٹی ٹری یہ ہے کیجی پر فوٹ میں ٹھیک ہو گیا ایک اور میں چلا کو بتا دیتا ہوں ڈی سکیئر اوور ٹوانٹی فور جو ہوتا ہے لبی ایس پر فوٹ یہ پاؤنڈ پر فوٹ کا ہو گیا ہے کیجی پر فوٹ کا کیجی پر میٹر کا ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس ٹھری سڑا پوائنٹ ٹھیک ہو گئے مینیمم ٹھیکنس آف سلیب جنہیں کے کسی بھی گھر کی ہم سلیب ڈالتے ہیں اس کی کم سے کم تکنس کی تو نہیں ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے پانچ انچ ٹھیک ہو گیا یا ایک سو پچیس ایم ایم پانچ انچ یا ایک سو پچیس ایم ایم کسی بھی گھر کی ہم سلیب ڈالتے ہیں کیونکہ جب ہم کوئی بلنگ ڈزائن کرتے ہیں پھر اس میں ہم ڈیزائن کے حساب سے اس کی سلیب رکھتے ہیں تو یہ ہم سور پڑے کم سے کم گھروں میں ہونی چاہیے کم سے کم سلیب کی دیکھنا چاہیے پانچ انچ ہونی چاہیے اس کے بعد نمبر چار پوائنٹ ہے مینیمم لیندھ آف آف ہک ہونی چاہیے ہونی چاہیے تین انچ یا پیجتر ایم ایم ٹھیک ہو گیا اب یہ ہک ہوتا کیا ہے یعنی کہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک ہے سٹیل اپ ٹھیک ہو گیا اب جو سٹیل اپ ہم کرتے ہیں تو اس کا یہاں پر یہ ہک ہوتے ہیں اس کی جو لیندھ ہے نا وہ کم سے کم تین ہونی چاہیے یہ دیکھیں ایک سکوٹ کریں کالم جا رہا ہے اس کے اندر ہک ایک سٹیل اپ ہے تو اس کی جو ہونی چاہیے یہ ہک کی لیندھ وہ تین ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا نمبر پانچ ہمارے پاس کیا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے مینیمم گریڈ اور کنگریڈ کنگریڈ فور آٹسی مینیمم گریڈ اور کنگریڈ فور آٹسی کون سا ہوتا ہے ایم ٹوانٹی ایم ٹوانٹی مون سا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک ڈیر تین جن کے آٹسی سی کنگریڈ میں منیمم گریڈ کنگریڈ کم سے کم ایک ڈیر تھے انہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس پوائٹ نمبر چھے ہائٹ آف بیلڈنگ ہمارے پاس کتنی ہونی چاہیے ہوتی ہے تھری پوائن فائیف میٹر ٹھیک ہو گیا ہائٹ آف بیلڈنگ کسی بھی بیلڈنگ کی جو مینیمم ہائٹ ہے وہ تھری پوائن فائیف میٹر ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا نمبر سیون ہے ہمارے پاس ڈیر نمبر ڈیر ڈیر seє ڈیر 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 abbiamo ریکٹینگلر کالم is فور بار ٹھیک ہوگیا ان کے منمیم نمبر آف بار یوز ان سکیئر ریکٹینگلر کالم یعنی کہ کسی بھی کوئی بھی کالم جو ہوگا اگر سکیئر اور ریکٹینگلر کالم ہوگا تو اس میں کم سے کم چار باریں ہم نے یوز کرنی ہے چار سے کم نے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا اور اگر سکیئر کی جگہ ہمارے پاس سرکولر کالم ہوگا تو ہم کتنی باریں یوز کریں گے تو ہم چھ باریں یوز کریں گے سکیئر اور ریکٹینگلر کالم میں چار باریں سرکولر کالم میں چھ باریں یوز کریں گے ٹھیک ہوگیا اس کے بعد ایک اور پھر ہمارے پاس اگلا پوائنٹ ہے سٹیلس ریلیٹڈ یہ بھی میں پھونا چاہیے کیونکہ اس کی اگر یہ پوائنٹ میں نہ پتا ہوگا تو سٹیل کے کامے میں بڑی مشکل ہوگی وہ کیا ہے منیمم چیئر سپیسنگ is ون میٹر یعنی کہ منیمم چیئر سپیسنگ سٹیل کا جو جالب ہم بچھاتے ہیں اس کو ہم نے کہہ کہتے ہیں کور دینے کیلئے جو ہم چیئر یوز کرتے ہیں تو اس کی کم سے کم سپیسنگ ایک میٹر ہونی چاہیے یعنی کہ ڈبل جال ہمارے پاس ہوگا تو ہم درمیان میں اس کو سپورٹ کے لیے اٹھانے کے لیے چیئرز رکھیں گے تو وہ سپیسنگ کم سے کم ایک میٹر ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا اس ون پوائنٹ ہے ہمارے پاس سپورٹ کے لیے اندیشیل سکتنگ تائم ٹائم آوو سیمٹ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے یہ چلی پر میں بتاتا ہوں انیشیل سٹنگ ڈبل او سیمٹ 30 منٹ جن کے سیمار کا جو انیسیل سیٹنگ ہوتا ہے وہ کس منٹ ہوتا ہے مجھے بعد گیار مو پوائنٹ ہاں ہمارے پاس فائنل سیٹنگ تیمہار پاس فائنل سیٹنگ ٹائم آف سی مر کتنا ہونے چاہیے ہونے نہیں چاہیے یہ ہے دس گھنٹے یا چھے سو منٹ ٹھیک ہو گیا انیشل ٹیک سیٹنگ ٹائم ہمارے پاس ہے تیس منٹ فائنل سیٹنگ ٹائم ہے ہمارے پاس سیسٹی منٹ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس نیکس پوائنٹ ہے نمبر ٹھیک ہو گی وہ کیا ہمارے پاس ہے فیکٹر جو بہت ضروری ہے فیکٹر آف سیفٹی آف آر سی سی کی یعنی کہ آر سی سی کی جو فیکٹر آف سیفٹی ہے وہ ہے ون پوائنٹ فائیف اور جو ہمارے پاس سٹیل کی فیکٹر آف سیفٹی ہے ون پوائنٹ ون پائنٹ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس ہے اگلا پوائنٹ کبر ان کی ہمارے پاس مختلف سٹیل ہوتی ہیں ان کا کم سے کم کبر کتنا ہونا چاہیے ہمارے پاس جو فوٹنگ ہوتی ہے اس کا کبر ہوتا ہے سیلیب کا ہمارے پاس ہوتا ہے بیس ایم ایم کم سے کم کالم کا ہوتا ہے فوٹی ایم ایم اور بیم کا ہوتا ہے ہمارے پاس ٹونٹی فائیف ایم ایم جن کے فوٹنگ میں پچاس ایم ایم کبر ہونا چاہیے سلیب میں بیس ایم ایم کالم میں چالیس ایم ایم اور بیم میں پچیس ایم ایم فوٹنگ کبر ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا یہ تا جو ہمارا آج کا ٹاپک اگر میں اور پوائنٹ دکھوں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر ویڈیو لمبی ہوگی پھر آپ بہر ہو جائیں گے تو اس لئے سے پھر ہم باقی بہت سے ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہو گیا یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو بسان دوں تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی